بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سائز 1.1 question number 7 میں ہے کہ if z1 is equal to 1 plus 2 delta and z2 is equal to 2 plus 3 delta required کیا ہے question میں یہ چیزیں ہم نے find کرنے ہوگی ٹھیک ہے مطلب z1 کو اور z2 کو plus کرو اس کا منیچ چھوڑ لے تو اس طرح کی مطلب یہ 3 دیگری ہیں ان تینوں کو ہم find کریں گے now first کو ہم لیں گے z1 plus z2 is equal to 1 plus 2 iota plus 2 plus 3 iota 1 plus 2 plus 2 iota plus 3 iota plus 5 iota یہ اس کا answer یہ فہلا تو find ہو گیا کہ 3 plus 5 iota اس کا answer ہے کیوں کیا کر لیا کہ سب کو اس طرح plus کر دیا اور real کو real کے ساتھ اور imaginary کو imaginary کے ساتھ ہم نے add کر لیا ٹھیک ہے اب اس طرح two number کو ٹھیک ہے a z1 اور sorry اس کا magnitude find کرنا ہوگا taking magnitude magnitude کے لئے ہمارے فاس فارمولا ہے ایک اندرورت ایک سکر ایک سکر ایک سوری ایک سوری وائے ہی ٹھیک ایک سکر کے مطلب ہے ایک سکر کے مطلب ہے 3 کا سکر پلس Y سکر کا مطلب ہے کی فائف کا سکر تو 9 پلس 20 5 تو اس آئے گا 9 اور 25 کو جو پلس کرن گی تو یہ 29 34 اور اگر آپ 30 انڈر روٹ 34 لیں گے تو اس سے 5 پوائنٹ یہ بس اس کا آنسر ہو گیا اس سے پوائنٹ میں تھے تو اس کو اسی طرح چھوڑنا ہوگا ٹھیک ہے یہ اس کا پہلے کا آنسر تو ہو گیا اب اس کا دوسرا پارٹ بھی ہم یہ منٹیپلیکیشن کا دوسرا ہے منٹیپلیکیشن کا کیا ہے کہ z1 into z2 is equal to customers کا magnitude ٹھیک ہے مطلب منٹیپلیکیشن ہے ٹھیک ہے تو z1 z2 is equal to 1 plus 2 iota 2 plus 3 iota 1 لیں گے 2 plus 3 iota کے ساتھ اور plus 2 iota لیں گے تو 2 plus 3 iota کے ساتھ منٹیپلائی کریں گے ٹھیک ہے تو اس سے 1 2 2 2 plus 3 iota plus 4 iota 3 2 06 iota square اب ایوٹا سکریر کی ویلیو فوڈ کرو 2 plus 3 iota plus 4 iota minus 6 ہو جائے گا کیونکہ iota square minus اور یہ plus into minus minus ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس مائنس کو اس طرف شفٹ کرو 2 minus 4 ہو جائے گا یہ سوری 2 minus 6 ہو جائے گا یہ 6 2 minus 6 plus 3 iota plus 4 iota تو اس سے ہمارے پاس 4 آئے گا minus 4 plus 3 iota plus 4 iota اب اس کو plus کریں گے 4 اور 3 کو جائے plus کریں گے تو minus 4 plus 7 iota ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کی product آگئی مطلب منپلائی کا لیا یہ آیا ہے مینی چھوٹ کو کس طرف فائنڈ کریں گے مینی چھوٹ کا بہت آسان طریقہ ہے کہ انڈر روٹ x سکوئر پلس y سکوئر پہلا والا x ہوگا minus 4 کا سکوئر اور پلس انٹو 7 کا سکوئر دیکھیں تو اس لئے اس کا آنسر بھی انڈر روٹ 65 آگیا مینی چھوٹ اس کا کیا ہے یہ اس کا آنسر ہے دیکھیں سمپل بہت ہی آسان کوسٹن ہے ایک بار آپ اس کو کر لیں گے تو اس کو آپ سیکھ جائیں گے اس میں آہی لی ہے کہ ڈیویجن پائی میں گیا ہے z1 divided by z2 is equal to question mark کیا ہے تیسرا پارٹ ہے ٹھیک ہے z1 z2 پر divide کو اس کا اس کو find کرنا ہوگا ٹھیک ہے z1 z2 is equal to z1 ہمارے پاس ہے 1 plus 2 آجوٹا 1 plus 2 آجوٹا divide by 2 plus 3 آجوٹا ٹھیک ہے 2 کا سکوئر minus 3 آجوٹا کا سکوئر ہے تو یہ 2 sorry 2 minus 3 آجوٹا ٹھیک ہے منٹلائی کرنے سے اور یہ plus 4 آجوٹا minus 32006 آجوٹا سکوئر ٹھیک ہے اور یہ ہو جائے گا 4 minus 9 into آجوٹا سکوئر اب آجوٹا سکوئر کی ویلیو ہمارے پاس minus 1 ہے تو اس کو foot کر لیتے ہیں ٹھیک ہے 2 minus 3 آجوٹا plus 4 آجوٹا یہ plus 6 ہو جائے گا کیونکہ آجوٹا سکوئر کی ویلیو minus 1 ہے تو minus 1 جب ہم foot کر کے اس طرف ہو جائے گا تو یہ plus ہو جائے گا ٹھیک ہے اور divide کریں گے 4 plus 9 پر ٹھیک ہے کیونکہ آجوٹا سکوئر کی minus 1 ملی ہو تو اس طرف یہ plus ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس طرح کر لیتے ہیں کہ اس 2 کو اس طرف shift کر لیں گے تو یہ اس طرح کر لیتے ہیں کہ یہ 2 minus 3 آجوٹا plus 4 آجوٹا plus 6 divide by اب 9 اور 4 کو ہم plus کر لیں گے ٹھیک ہے تو اس سو 13 آئے گا 9 اور 4 13 آئے گا اب 2 minus 2 minus 3 آجوٹا plus 4 آجوٹا ٹھیک ہے تو اگر اس کو ہم minus کریں گے مدب 3 minus 4 کریں گے تو صرف آجوٹا ہی رہ جائے گا ٹھیک ہے 3 minus 4 تو اس سے 1 آئے گا مدب آجوٹا تو مائنس بلس نشان بڑے کر لے گا پلس آجوٹا پلس 6 ڈیوائیڈ بائی 13 اس طرح ہو جائے گا ٹو پلس یہ 6 اس طرح بادا جائے گا ٹو پلس 6 پلس آجوٹا ڈیوائیڈ بائی 13 آپ اس کو پلس کریں ایٹ پلس آجوٹا ڈیوائیڈ بائی 13 سو یہ ہو جائے گا ایٹ بائی 13 پلس آجوٹا بائی 13 ٹھیک ہے یہ اس طرح آگیا اب اس کا مگنیچوٹ ابھی باقی ہے ٹھیک ہے تو اس کا مگنیچوٹ فائن کرنا بھی بہت آسان ہے ٹھیک ہے اس کا مگنیچوٹ کس طرح فائن کریں گے کہ مگنیچوٹ کے لئے ہمارے پاس ہے ایکس کا سکوئر پلس Y کا سکوئر اور انڈر رو ٹھیک ہے اب دیکھیں X is equal اب X کی ویڈیو ہمارے پاس کیا ہے ایٹ بائی 13 ایٹ بائی 13 اس کا سکوئر پلس Y کا کیا ہے آجوٹا مطلب آجوٹا ہم نہیں لکھیں گے تو اس لئے ہم one لکھیں گے ٹھیک ہے اور بائی 13 اس کا بھی سکوئر لیں گے اور اس کا انڈر رو ٹھیک ہے سو X is equal to اب یہ add xar 64 سکسٹی فور میں چکل لیتا ہوں یہ ہوگا سکسٹی فور ترٹین کراس ترٹین ون سکسٹی نائن انڈر روٹ اس طرح ہوگا ٹھیک ہے پلس یہ تو ون آئے گا ترٹین کراس ترٹین ون سکسٹی نائن یہ آئے گا ٹھیک ہے اب اس کا ہم لے گے ایکس ایکل تو انڈر روٹ یہ ٹھیک ہے اس کے سام ون سکسٹی ٹھیک ہے اس کے ساتھ سکسٹی فور پلس ون ہو جائے گا تو یہ انڈر روٹ سکسٹی فائف ڈیبائیڈ بائی ون سکسٹی نائن ہو گیا ٹھیک ہے سکسٹی فائب بائی ون سکسٹی نائن ہو گیا تو یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ انڈر روٹ اس پر بھی ہے اس پر بھی ہے تو یہ انڈر روٹ سکسٹی فائب بائی انڈر روٹ ون سکسٹی نائن یہ اس کا آنسر ہو گیا چک کریں انشاءاللہ اس کا آنسر ٹیک ہو گا